السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بدروگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشارہ کا چودہ سو تریہتروہ سبق ہے اور یہ پورا سبق انتہائی دھیان سے توجہ سے سنو تب آپ کو پتا چلے گا کہ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں اور اس کی شروعات ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک لیڈر کیسے ہونا چاہیے ایک لیڈر سماج کو کس طریقے سے چینج کر دیتا ہے سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکہ المکرمہ سے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ کے اندر جو سب سے پہلا اسلامی ایمپائر آپ نے قائم کیا یہ ساری چیزیں جو اسلام میں آپ کو نظر آتی ہے زکاة کے احکام صدقات کے احکام بیت المال کا نظام یہ سارا سسٹم وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا تاکہ سماج کے اندر بیلنس رہے سماج کے اندر مساوات رہے اور دنیا نے دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دنیا کو دے کر گئے تھے اس کے بعد میں صرف تیس سال کے عرصے میں زکاة کے دینے والے سب ہو گئے زکاة کا لینے والا کوئی باقی نہیں رہا حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک آدمی اپنا زکاة کا مال لے کے نکلتا تھا کہ کوئی غریب محتاج مسکین مجھے مل جائے تو میں اس کو زکاة کے پیسے دوں لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا سماج سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو چکا تھا اسے کہتے ہیں لیڈر ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو سماج میں سب کو کھڑا کرتا ہے جو سماج میں سب کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرس سے آپ کو ملے گا پھر پولیٹیکل پاور پولیٹیکل پاور آپ نے ایسے قائم کیا کہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت میں پورا جزیرت العرب سو فیصدی مسلمان ہو چکا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پون دنیا میں اسلامی جو پرچم ہیں وہ پہنچ چکا تھا اسے کہتے ہیں لیڈر شپ اسے کہتے ہیں پولیٹیکلی یہ جتنے بھی ہمارے زمانے کے ایسے نوجوان جو لیڈر بننا چاہتے ہیں میں ان سب کو یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو اور اگر پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے تو ہمارے چینل کے اوپر میرے سیرت کے بیانات ہیں جو میں دو ہزار چودہ سے اپلوٹ کرتا ہوں یعنی تقریباً آپ کو میری ہر سال کی سیرت ملیں گی چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ دو ہزار بائیس تک آپ کسی بھی سال کی پوری سیرت سنو اور اگر آپ کو آڈیو میں چاہیے آج کل پوڈکاسٹ کا سسٹم چل رہا ہے تو ہمارا جو ٹیلی گرام چینل ہے اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے نام سے وہاں چلے جاؤ آپ کو آڈیو میں میری ہر سال کی پوری سیرت ملیں گی پوری سیرت سنو تمہاری زندگی چینج ہو جائیں گے اور سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اثردار جو کتاب جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہے پیغمبر انقلاب یہ اردو ہندی انگلیش تینوں میں بھی ہے انگلیش میں ہے دی پروفیٹ آف ریولیوشن اور یہ ہندی میں بھی ہے کتابیں بھی پڑھو آپ اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا کے اندر لیڈرشپ سکانے والا اور پولیٹیکل سسٹم کو کیسے دنیا میں قائم کرنا ہے اور بیت المال کا جو نظام ہے اس کو قائم کر کے سماج سے غربت افلاس اور فاقع کشی کیسے دور کرنا ہے وہ آپ کو سیرت سے پتا چلیں گے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں آپ دیکھو جب آپ نبیوں کی زندگیوں میں دیکھو گے تو آپ کو پتا چلیں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ یہودی قوم آج بھی انہی کو اپنا نبی مانتی ہے کیوں مانتی ہے کیونکہ وہ لیڈرشپ یہ بنی اسرائیل جو اُس زمانے کے فیرعون تھے ان کے ظلم و ستم کے اندر جو ہے نا ایسے دبے ہوئے تھے کچلے ہوئے تھے یہ جتنے بڑے بڑے پیرامیڈز آپ کو نظر آتے ہیں یہ اُس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے انہی لوگوں کو استعمال کر کر کہ ان کو سب کام کرنے لگائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلامی سے باہر نکالا ظلم سے باہر نکالا خود کے پیروں پہ کھڑا کیا اور کہا کہ جو عرض مقدس ہے جس کا وعدہ اللہ نے تم سے لیا ہے تم صرف میرا تھوڑا سا سات دو میں تم کو وہ عرض مقدس دلا کے رہوں گا اسی لئے آج بھی یہ جو یہودیوں کا اسرائیل پہ قبضہ ہے نا یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے لیکن مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے مذہب میں جو کٹر ہے وہ اسی لئے وہ یہ کہتے ہیں جس زمین کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے ہم کو وہ زمین عطا کر دی یاد رکھو ایسے ہی لوگ جو ہے نا کسی کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آج جان نسار کرنے کے لئے جو تیار ہے وہ اسی لئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سسٹم دے کر گئے وہ نظام دے کر گئے ہم کو جس سسٹم نے جس نظام نے ہم کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کیا اور آج پوری دنیا کے اندر دو سو کروڑ سے زیادہ جو بندگان خدا اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں نا یہ اللہ کے نبی کا کمال تھا یہ ایسے ہی یہودی جو اپنے مذہب پہ جمع ہوئے ہیں نا ریزن ہیں اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر کے عرض مقدس کا وعدہ کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے پانچ ہزار سال کے بعد کیوں نہ ہو عرض مقدس ہم کو مل گئی ہمارے لیڈر نے ہمارے نبی نے ہم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تھا لیڈر اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے وسال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا لیڈر طے کر دیا کہا یہ ہمارے لیڈر رہیں گے اور واقعے میں بھی ان کا جو چین تھا ان کا جو انتخاب تھا تاریخ کے اندر یہ ساری باتیں سنہرے الفاظ میں لکھی ہے وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ سمجھتا ہوں اس امت کے اوپر سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوا دو سال کی ان کی جو خلافت تھی اس زمانے میں انہوں نے یہ جو مسلمانوں کو پلیٹ فارم اور جو انہوں نے جو ہے نا جو بنیاد تیار کر کے دے دی جو پورا انہوں نے پورا سسٹم اور نظام بنا دیا سارے فتنوں کو کچل دیا اور جتنے بھی جھوٹے نبی تھے ان کو سب کو ختم کر دیا سارے فتنوں کو جو ٹھیسا انہوں نے اور اس کے بعد جو پورا کیا پورا اسٹیج جب بنا دیا پورا تیار کر دیا اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کے بعد دیکھیں گے آپ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے زمانے میں جو خلافت کا دائرہ چائنہ تک جو پہنچ گیا یہ سب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیڈرشپ کا نتیجہ تھا کیسے لیڈر تھے وہ کہا کہ اگر کسی کے ذمہ رسی کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں مدینے میں اگر اکیلا بھیڑیا آ کر بھی عبو بکر کو چیر دے اور پھاڑ دے تو بھی جتنے بھی یہ جھوٹے نبی اور جتنے بھی یہ جو فتنے ارتداد جو زمانے میں پھیلا تھا میں ان کو بکشنے والا چھوڑنے والا نہیں میں پھر بھی ان کے خلاف میں پورا لشکر بھیجوں گا اور آپ نے ان کا مقابلہ کیا آخری سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا اسی کی یہ برکت ہوئی کہ وہ ان کا فیصلہ آج ہم چودہ سو سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں وہ پورے خطے میں جو اسلام کا پرچم لہر آیا نا لیڈرشپ کی وجہ سے لیڈر ایسے ہوتے ہیں اور بعد کے زمانوں میں بھی اگر آپ دیکھوں گے صرف اسلامی تاریخ نہیں بلکہ اگر آپ ہمارے دیش ہمارے بھارت دیش میں بھی آتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ بھی میں آپ کو ایسے ایسے لیڈر بتاتا ہوں ہمارے دیش میں بھی ایسے ایسے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر جس طریقے سے پورے سماج کو گائٹ کیا جیسے بھگت سنگ وہ بھی ہمارے زمانے کے ایک لیڈر تھے انہوں نے دیش کی خاطر جو قربانی دی اشفاق اللہ خان اور راج گروہ سنگ اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ہم ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اس زمانے کے اندر لیڈرشپ اسے کہتے ہیں اور پھر مہتمہ گاندی کا بھی اگر آپ زمانہ دیکھوں گے مہتمہ گاندی بیریسٹر تھے دو دو کالیجز سے انہوں نے ڈگرییاں لی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی جب وہ لیڈر بنے تو انہوں نے دیکھا بھئی پورے ملک میں غربت ہے افلاس ہے تو انہوں نے بھی غریبوں کے جیسے اور اپنے ملک کا خدر استعمال کرنا شروع کیا سب کو دیکھو آپ ہر ایک کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر دو جگہ سے پی ایج ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے دو دو جگہ سے ایک امریکہ سے دوسری جو ہے لندن سے اس کے باوجود جب اپنے دیش میں آئے بڑے بڑے آفر تھے ان کے پاس اس کے باوجود انہوں نے لڑائی کس کے لیے لڑی اپنے سماج کے لیے اپنے قوم کے لیے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور انگریزوں سے یہ کہا کہ تم میرے قوم کو اور میرے سماج کو حقوق دو اور ریزرویشن کی لڑائی لڑ کر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر حالانکہ وہ اپنی جگہ اسٹیبل تھے وہ اگر چاہتے تو بھائی وہ تو اس زمانے میں ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں کہاں پر ہوں اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے میں میرے سماج کو کیسے ان کے پیروں کے اوپر کھڑا کروں تو انہوں نے اپنے پورے سماج کو ان کے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیا اب میں آپ کو دنیا کی تاریخ بتاتا ہوں دنیا کی تاریخ دنیا میں جو لیڈر گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ملکوں کو بدل دیا ان میں سے میں سب سے زیادہ جس انسان سے متاثر ہوں ان میں سے سنگاپور کے جو سب سے پہلے پرائم منسٹر تھے ان کا نام تھا لی قوان یو یہ جو لی قوان یو تھے آپ کو معلوم ہے سنگاپور غربت افلاس فاقہ کشی رہنے کو گھر نہیں کھانے کے لیے آناج نہیں پینے کے لیے پانی نہیں سنگاپور ملیشیا کا حصہ تھا ملیشیا نے حکال دیا ان کو آپ سوچ سکتے ہیں یعنی ایسا ملک جس کو ملیشیا نے اپنے سے الگ کر دیا بھائی تم تمہارا دیکھو رہے بولے بھائی کام تم کو سمالتے بٹھیں گے ملیشیا نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا پریشان بیچارے پینے کا پانی بھی نہیں تھا ان کے پاس میں لیکن ایک لیڈر نے انہوں نے انگریزوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی انگریز بھی ملک چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ تم جو جاؤ مت ہم لوگوں کو ایسا چھوڑ کے تم اور آنے والے دس سالوں تک ہمارے اوپر حکومت کرو یعنی صرف تم ایک نگران بر کے اپنی پوری آرمی فوج سب کچھ ہمارے یہاں پہ رہنے دو اور جب ہم بولیں گے اس وقت تمہیں تم چلے جاؤ جب تک ذرا ملک اسٹیبل ہو جائے گا اور پھر انہوں نے ایسی ایسی پولیسیز بنائی سب سے پہلے اپنے جو پڑوسی پڑوسی جو ملک ہے ایسیان جسے کہتے آسیان انہوں نے ملیشیا انڈونیشیا فلیپنس تھائی لینڈ اور اپنے اطراف کے سارے ملکوں کے ساتھ میں مل کر جو ہے نا کچھ ایگریمنٹس بنائی کہا کہ ہم جب تک مضبوط نہیں بنیں گے ایک ملک کا مضبوط بننا ضروری نہیں ہے سارے ملکوں کا مضبوط بننا ضروری ہے سارے ملکوں کو انہوں نے جو ہے ایک پولیسیز بنائی انہوں نے آسیان کی اور اپنے ملک کے اندر ایسا سسٹم بنایا ایسا نظام بنایا ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور کہا کہ سب لوگوں کا وقاس اگر ہوگا سب کا اگر سب ترقی کریں گے تو ہمارے ملک کی ترقی ہوں گی کیونکہ یہ ملک سب کا ہے کیونکہ وہ جو چائنیز لوگ تھے انگریزوں نے جن کو لے کر آئے تھے اصل میں یہ بھی بہت ایک الگ طرح کی تاریخ ہے سنگاپور وغیرہ ہے سارے ملکوں کی ہمارے انڈینز بھی وہاں دس پرسنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں پہلے سے ریزرویشن فکس چائنیز اگر اس ملک میں ساٹھ فیصد ہے تو چائنیز ہر جگہ پہ ساٹھ فیصد رہیں گے جو ملائیہ ہے یعنی جو ملیشین جو لوگ ہیں وہ حالکہ مسلمان ہیں لیکن ان کو ملائیہ کہتے ہیں ہر جگہ پہ ان کو دس پر فیصد کا ریزرویشن رہیں گا جو انڈینز ہیں انڈینز کو ہر جگہ لے کر چلے گئے بیچارے ویسٹر انڈیز میں افریقہ میں جہاں جہاں بھی آپ کو انڈینز نظر آتے ہیں یہ سب انڈینزوں کی مہربانی ہے انہوں نے سب کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جو قیدی ہوتے تھے ان کو وہاں لی جا کے چھوڑ دیتے تھے تو دس پرسنٹ انڈینز بھی تھے خیر ایک لیڈر ایسے ہوتا ہے کہ جو سنگاپور پینے کو پانی نہیں تھا کھانے کے لیے نہیں بیماریاں عام تھی آج اسی سنگاپور کے اندر دنیا کے سارے بینکوں کے ہیٹکورٹر سے دنیا کے سارے بینک جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے بینکس ہیں سب کے ہیٹکورٹر سنگاپور کے اندر ہیں آج دنیا کا جو پاسپورٹ ہے دنیا میں سب سے طاقتور پاسپورٹ ایک نمبر پاسپورٹ سنگاپور کا پاسپورٹ ہے آج وہ سنگاپور کے اندر یعنی پورے ملک کی جو ایکو نومی ہے ہر آدمی وہاں کا جو ہے امیر ہے ہر ایک آدمی وہاں کا کروڑ پتی ہے اسی لیے جب وہ وہاں پہ الیکشن ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم کو یہاں الیکشن ہی نہیں کرانے کا ہے جب تک لی کوانی یو زندہ ہے اس وقت تک وہی ہمارے لیڈر رہیں گے اور آپ کو حیرت ہوں گی جس وقت میں ان کی موت ہوئی موت ہونے کے بعد میں یہ دنیا کا ایسا پہلا جنازہ تھا جس جنازے کے اندر اپنے دیش کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو آبادی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہر وہ آدمی جو چل سکتا تھا اور کھڑے رہ سکتا تھا وہ ان کے جنازے میں پہنچا تھا وہی لوگ جو بیچارے بستر سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ایسے لوگوں کے علاوہ ہر آدمی ان کے جنازے میں شریک تھا کیونکہ وہ قوم کا لیڈر ایسا تھا جس نے اس ملکوں کو غربہ سے افلاس سے فاقہ کشی سے بیماریوں سے چوریوں سے ڈکیتیوں سے نشے سے ڈرکٹ سے میروانہ سے اوپر اٹھا کے اپنے پیرو پہ کھڑا کر دیا تھا اس لئے قوم نے بھی اس لیڈر کو سر آنکھوں کے اوپر رکھا اور صرف سنگاپور نہیں کئی ملک ہے کئی ملک شی جیمپنگ چائنہ کے جو پرائم منسٹر ہے شی جیمپنگ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو کارے ہیں وہ چائنہ کے اندر مینیفیکچر ہوتی ہے سارے کارخانے چائنہ کے اندر ہیں سارے کارخانے تیسلا کمپنی امریکہ کی ہے لیکن اس کا مینیفیکچرنگ چائنہ میں ہوتا ہے آئی فون امریکہ کی ہے پورے موبائل جو ہے اس کے چائنہ میں بنتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ حیرت کروں گے وہ شی جیمپنگ کے پاس خود کی کار نہیں ہے انہوں نے اپنے دیش کو اپنے ملکوں کو خود کے پیروں کے اوپر کھڑا کیا اسی لیے آج چائنہ کے اندر جو غریبی ریشیو ہے جو غربت ہے وہ صرف دو پرسنٹ واقعی رہ گئی ہوئی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو چائنیز ہے وہ بلو پاورٹی ریشیو سے اوپر آ چکے ہیں تو دیکھو ایک لیڈر ایسے ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو آج تک یہی نہیں معلوم ہے لیڈر کسے کہتے ہیں ہم نے لیڈر کس کو سمجھا ہوا ہے جو لیڈر ہمارے لیے کرکٹ کا ٹورنامینٹ رکھ دے ہمارے آمدار صاحب کی طرف سے آمدار چشک خاصدار چشک نگر سیوک چشک وہ چشک رکھ کے انہوں نے تم کو سب نشے کے اندر ڈال دیا ہوا ہے کام دھندے سے لگا دیا انہوں نے تم کو تم کو انہوں نے آپ کو بتا دوں ہمارے بھارت دیش کے اندر بھی اگر ہمارا لیڈر وہ صرف اور صرف گورمنٹ کی جو اسکی میں ہے گورمنٹ کی اسکی میں صرف گورمنٹ کی ہی اسکی میں اگر ایریے کا نگر سیوک اپنے ایریے کے لوگوں کو اور اگر ایریے کا آمدار اپنے ایریے کے لوگوں کو اور ایریے کا خاصدار اپنے ایریے کے لوگوں کو صرف گورمنٹ کی اسکی میں بس اتنی ہی وہ دلا دینا سماج سے غربت دور ہو جائیں گی سماج سے بے روزگاری دور ہو جائیں گی سماج کے سارے مسئلے حل ہوں گے ہر آدمی کے لیے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اسکیم ہے اگر آپ بڑے ہیں آپ کے لیے سنجے گاندی نرادھار یوجنہ ہیں آپ کے لیے پینشن یوجنہ ہیں اٹل پینشن یوجنہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے یہ باتیں ایک کلیکٹر صاحب نے جو ہمارے فاؤنڈیشن میں انہوں نے دو بزرگوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے جو ہم پینشن دیتے ہیں نا بزرگ ایمہ کو ایک کلیکٹر صاحب بھی ہمارے ممبر ہے وہ ہر سال ہم کو دو علامہ کے پیسے دیتے ہیں اور انہوں نے میرے سے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب سارے بزرگ علامہ کو یہ بھی بولو کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی تمہارے لیے جس کی بھی عمر ساٹھ پینسٹھ سال ہے اس کو ہزار روپیے مہینہ ملتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے ہم کو اگر آپ گریجویٹ ہے تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بے روزگاری بھتہ ملتا ہے اگر آپ کے پاس میں گھر نہیں ہے گورنمنٹ آپ کو دو لاکھ اسی ہزار روپیے گھر کے لیے دیتی ہے اگر آپ کے پاس میں جو ہے رکشہ نہیں ہے گورنمنٹ آپ کو رکشہ دیتی ہے اگر آپ انیجوکیٹڈ ہے گورنمنٹ آپ کو ایجوکیشن دیتی ہے اگر آپ کے بچے کا ایم بی بی ایس اور بی ایم ایس کے لیے نمبر لگتا ہے گورمنٹ آپ کو جو ہے نا اگر آپ مائنریٹیز میں آتے ہیں یا نئی بھی آتے ہیں تو بھی اگر آپ غریب ہے تو گورمنٹ آپ کو جو ہے اس کے لیے فیس کے لیے پیسے دیتی ہے گورمنٹ آپ کو مفت میں zero interest کے اوپر جو ہے education loan دیتی ہے گورمنٹ students کو جو ہے مفت میں بائک دیتی ہے گورمنٹ پڑھنے والے students کو لیپ ٹوپس دیتی ہے گورمنٹ آپ کو ہر facilities اگر آپ ودوا ہے بیوہ ہے گورمنٹ آپ کو ہر مہینے جو ہے pension دیتی ہے ہر طرح ہمارے دیش کے اندر بھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے ایک بات یاد رکھو ہمارا problem یہ ہے ہمارے لیڈر کو اپنی position بتانے کے علاوہ دوسرا اس کو بچارے کو کچھ پتا نہیں ہے اس کے لیے میں نے جو کل آپ لوگوں کو کہانا کہ ہر آدمی کو اس کے اندر لیڈر بننے کا جو ہے اس کے اندر ایک کوشش ہونا چاہیے ہمارے یہاں آج بھی وہی system چل رہا ہے جو مغلو کے زمانے میں تھا اور نوابو کے زمانے میں آج بھی ہمارے مہلے کا نگر سیوک پچھلے پندرہ سال سے ایک ہی ہے ہمارے گاؤں کا عامدار پچھلے بیس سال سے ایک ہی ہے ہمارے ایریہ کا خازدار پچھلے تیس سال سے ایک ہی ہے کیوں کیا وہ نظام صاحب کا رضاکار ہے میرا سوال ہے آپ سے اگر آپ کے ایریہ کا نگر سیوک جو ہے دو سے تین مرتبہ سیم چن کے آ رہا ہے کیوں آپ دوسرے کو اوٹ نہیں دے سکتے کیوں آپ خود کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے ہمارا سب سے بڑا پرابلیم یہ ہے ہماری ذہنی غلامی ہم غلام ہیں غلام ذہنی طور پہ اور ہمارے اندر سے یہ سوچنے سمجھنے کا مادہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ میں خود بھی الیکشن میں کھڑے رہ سکتا ہوں مجھے بتاؤ میں نے کل بھی یہ بات کہا ہوں کہ کیا کچھ لوگوں نے ٹھیکا گتا ذمہ داری لے کر رکھے ہیں وہی نگر سیوک کے الیکشن میں کھڑے رہ سکتے ہیں وہی ایم ایل ای کا الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ نہیں لڑ سکتے ہیں میں آپ کو گیرنٹیٹ کہتا ہوں آپ اپنی صاف نیت کے ساتھ میں یہ نیت لے کر چلو بھائی مجھے سماج کی خدمت کرنا ہے میں نے ابھی آپ کو جو کالیٹیز کے لیڈر بتایا ہوں بھائی وہ کالیٹی کا اگر لیڈر ہمارے پاس میں آتا ہے نا ہر مسئلہ ہمارا حل ہے ہر مسئلہ مجھے آپ بتاؤ Loch اگر ہمارے ایریے کے اندر جو ہے نا اگر ہمارے یہاں پہ یہ جی گورنمنٹ اتنا پیسہ دیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں پیسہ نہیں دیتی ہے کروڑوں روپیے دیتی ہے گورنمنٹ آپ کو روڑوں کے لیے دیتی ہے آپ کو جو ہے اگر آپ ایریے کے نگر سیوک بنتے ہیں تو آپ کو ایریے کے ڈیولاپمنٹ کے لیے پانچ کروڑ روپیے سالانہ دیتی ہے سال کے پانچ کروڑ روپیے دیتی ہے نگر سیوک کو اور عامدار کو دیتی ہے کم سے کم ایک ساٹھ سے ستر کروڑ روپیے اور جو ایم پی ہوتے ہیں ان لوگوں کو کم سے کم سو کروڑ روپیے اپنا جو پورا زیلا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ملتے ہیں اور میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ مجھے خود گورمنٹ کے جو ہے کئی ایسے جو ڈیپارٹمنٹس وغیرہ جہاں پہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ کئی لوگوں کا فنڈ جو ہے نا وہ سڑ جاتا ہے اسی کے اندر پڑے پڑے کتنوں کا تو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ واپس چلے جاتا ہے ان کو وہ نکال کے بھی اپنے ایریے کے ڈیولپمنٹ کے جو ہے کوئی توفیق نہیں ملتی بچاروں کو کیوں کیونکہ ان کو جو ہے بس اپنی پوزیشن بنانے کے اندر وہ لگے ہوئے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کو تمہارے سے تو اس کے لیے میں بس یہی کہوں گا جیسا میں نے آپ کو بتایا آج تک ہم کو یہی نہیں معلوم ہے کہ لیڈر کسے کہتے ہیں اگر آپ اس ٹائپ کا لیڈر بننا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو اللہ کے نبی کی صیرت بتایا حضرت اپو بکر صدیق کی صیرت بتایا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے مہتمہ گاندی جی کیسے تھے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کیسے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا لی جنہوں نے سنگاپور کو کھڑے کر دیا مجھے آپ بتاؤ کہ آپ اپنے جھوپڑ پٹی کو کھڑے نہیں کر سکتے کیا آپ اپنے جھوپڑ پٹی کے اندر جو ہے آرام سے لوگوں کو روزگار اور لوگوں کو ان کے پیرو پہ نہیں کھڑا کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں آپ کے اندر اسی لیے آنے والے الیکشنز کے اندر آپ اپنی تیاری رکھو اپنے اوٹ ایسے لوگوں کو دینا جو آپ کے اوٹ لینے کے بعد میں آپ کے اوٹوں کے اوپر جو ہے بھائی بن جائے دادا بن جائے پھگیری کرنے لگ جائے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے لگ جائے لوگوں کا ڈیولپمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے لوگوں کو برباد کرنے کے پیچھے لگ جائے ایسے لیڈروں کو اوٹ دینے سے بہتر یہ خود کھڑے رہو خود میں نے کہا آپ کو جو قانونی معلومات چاہیے ایک آدمی کو الیکشن میں کھڑے رہنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس میں انڈیا کا الیکشن کارڈ اور بددان کارڈ ہیں آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں آپ بھی الیکشن میں کھڑے رہ سکتے ہیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل سے یہ ڈر یہ خوف نکالا جائے کہ بھائی کچھ ہی لوگوں نے گتے داری اور ذمہ داری لی ہے بالکل ایسا نہیں ہے جس ایریے میں آپ رہتے ہو آپ کے ہر گلی سے دو دو تین تین امیدواروں نے تیاری رکھنا چاہیے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کی بولے مفتی صاحب آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ ایک ہی اپنے کوئی ایک امیدوار کو مشورے سے تیہ کرنا چاہیے اور اب آپ بول رہے ہیں کہ ایسے زیادہ امیدوار کھڑے کرنا چاہیے ایسے اسے تو اڑ بڑھ جائیں گے بھائی وہ جو ایک امیدوار کی میں نے بات کیا تھا اب کیا کریں گے اگر وہ ایک امیدوار ہی اپنا ضمیر بیج دے اپنا ایمان بیج دے پوری قوم کو لی جا کے بیج دے وہ وہ ایسے ایک امیدوار سے بہتر تو یہ ہے کہ ایسے پچاس امیدوار کھڑے ہو جو مخلص ہو جو یہ ارادہ اور عظم کرے گے بھائی ہم اللہ کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ ہم قوم کی خدمت کریں گے ہم سماج کی خدمت کریں گے کچھ مت کرو تم خالی گورنمنٹ کی اس کی میں ایریے کے لوگوں کو لاکے دے دو بس کافی ہے ایریے کا ڈیولپمنٹ خود بخود ہو جائیں گا انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارا یہ سلسلہ الیکشن آنے تک چلتا رہیں گا میں پولٹیکل ٹاپکس بھی بیج بیج میں لیتے رہوں گا ایکانومک ٹاپکس کے ساتھ میں انشاءاللہ